تو حضرت موسیٰ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا ہوں ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا گصہ آیا ایک دیوار کے سہارے دونوں بیٹھ گئے اب دیوار گرنے والی تھی حضرت موسیٰ کو تو پہلے ہی گصہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا ہے حضرت موسیٰ نے توجہ نہیں تھی حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا اب حضرت موسیٰ جنہوں نے تیہ کیا تھا کہ حضرت خضر کی کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے انہوں نے اعتراض کر دیا انہوں نے کہا کہ لہو شیط علت تخص تارہی ہے عجرہ آپ کو اس کی اجلت لے لینی چاہیے تھی تو حضرت خضر نے جواب دیا جب انہوں نے سارے واقعات کی حقیقت بتائی تو اس واقعے کی حقیقت بتائی کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی تھی اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا اس لئے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو گرنے نہ دوں کیونکہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے بخیل اور کنجوس تھے بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے تو باپ نیک تھا نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ نے لوٹنے نہیں دیا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خزانے کی حفاظت ہوں اس آیت کریمہ پر اللہ میں ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت اگر ہوئی ہے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے ان کی کسی تقوی طہارت کا ذکر نہیں ہے ان کے باپ کی نیکی کا ذکر ہے میرے بھائیو اپنے بچوں کا فیوچر اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کے جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صالح بنا لو اپنے آپ کو نیک بنا لو آپ کی نیکی آپ کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی آپ کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے گی اور تاریخ گواہ ہے جب ماں واپ نیک رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں واپ کے نقشے قدم پہ چلے ہیں تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پائنٹ ہے کہ پہلے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں اس کے بعد اپنی فیملی پر ہم سب توجہ دیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کے طریقے پر رکھے توحید و سنت پر رکھے جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کے شفاہ کامل عجل اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے جو کسی قسم کے مسئلے مسائل میں ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہماری ماں و بہنوں کو اس وقت ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اللہ اس فتنے سے بھی ہم سب کو بچائے اللہ ہماری نوجوان نصر کو اللہ بے حیائی اور بدکاری سے بچائے رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنا دے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دعوان الحمدللہ